اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس سیون کے تمام طلبہ و طالبات آپ کو آپ کے مٹم کا سلیبس ہم بتا رہے ہیں جو آپ کو اپنی کاپیوں میں پروپر طریقے سے کرنا ہے زبانی جو کچھ بتایا جائے وہ بھی غور سے سنیے پھر ہوم ورک دیا جائے گا وہ اپنی کاپیوں میں پروپر کام کیجئے گا تو پرانی حصہ جو ہے اس میں صورت الدہا اور صورت الزلزال شامل ہے جو زبانی یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے دس نہیں بارہ اسباق ہیں جن کا کام آپ کو دیا جائے گا وہ آپ تمام کام کر کے کوپیاں یہاں پہنچائیں گے ہم آپ کو چیک کر کے واپس دیں گے اس کوپی کے آپ کو بیس نمبر لیے جائیں گے اور اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ یا پرچہ بنایا جائے گا تو میں آپ کو سلیبس ابھی دکھاؤں گی وہ پورا سلیبس آپ کو اسی طرح اتارنا ہے پھر انڈیکس جس طرح آپ بناتے تھے نمبر اور تاریخ کے ساتھ جو کام ہوتا تھا وہ آپ کرتے تھے پھر ہم اس پر دستخط کریں گے اس کے علاوہ آپ کا پہلا کام سورت الدہا اور سورت الزلزال یہ آپ کو اپنی کوپیوں میں ترجمے کے ساتھ لکھنی ہوگی اور زبانی بھی یاد کرنا ہوگی میں ایک مرتبہ آپ سب کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کی ادائیگی بلکل صحیح تلفز کے ساتھ کریں جس نے غلط ادائیگی کس سے سنایا اس کے نمبر کٹیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اس کا سنیے دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا اور آپ کو نواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی اور آپ کو تندس پایا پھر مالدار کر دیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر سختی نہ کریں اور سوالی کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں اب دوسری سورت ہے سورت الزلزال اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحالها یوم اذن يصدر الناس اشتاة لیرغو آمالهم فَمَنِي أَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنِي أَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَمْ وَنْ يَرَحْ ترجمہ سنیے جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا اور زمین اپنے پر گزرنے والے ترجمہ شروع سنیے ترجمہ سن لیجئے جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا اور زمین اپنے پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا اس روز الگ الگ ہو کر لوٹیں انسان لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے آمال دکھائے جائیں لہٰذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا صدق اللہ لزین